ہی نمسکار دوستو دوستو آج کی ویڈیو تھوڑی ہی آپ کو اویر کرنے کے لیے ہے کیونکہ یہ اب کرونا وارشی اتنے پیر پسار چکا ہے کہ اب سقسم کرمیوں کو بھی جو اس پیٹ میں لیتا جا رہا ہے کیونکہ سقسم کرمی بھی تو بھائی کہیں پہ کام ملتے ہیں پہلے تو گھر پہ بٹھے تھے اب تب تک آپ کا بچاؤ تھا لیکن اب جو کام بھی مل رہے ہیں بچوں کو وہ کام مل رہے ہیں تو بچے جو بے روزگار ہیں ان کو جانا ہی پڑتا ہے سسپینڈ یا ڈیوارڈ ہونے کا ڈر سے اب آگے جا کر کے اسپتار میں ہی کام مل گیا تھا بچوں کو بودوا کو دیر بار لوگوں ریپورٹ پوزیٹیو آئی جس میں تین سقسم کرمی بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے گی پوزیٹیو آ چکے ہیں تین سقسم کرمی اور دو نرستی سوی پر تھے پھنا پھنا یہ آگے تھے تو ٹوٹل انیس سنکرمیت ملے جس میں سے تین سقسم کرمی بھی جو ہیں کرونا وارش کی پوزیٹیو ریپورٹ کے ساتھ ملے گئے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ کے لیے نیچے بھی ایک یہاں پر پٹی بتائی گئی ہے کہ ریپورٹ بھی پوزیٹیو آئی ان سب کے بھی سقسم میں ڈوٹی دے رہے یوہ بھی سنکرمیت ملے تین سقسم ملے سویل اسپتال میں ڈوٹی دے رہی تھی دوستو یہ یہ اپنے لیے ہی کام کر رہی تھی لڑکیاں جو ملائے ہیں یہ جو پوزیٹیو پائی گئی ہیں جیسے کی بہت سارے ڈوکٹر بھی جو علاج کرتے ہیں جو کرونا پوزیٹیو مریجوں کا وہ بھی دے دے سنکر بھی تو ہوتے جا رہے ہیں ان کی بھی بہت سبھی کی سبھی کی دنی سے بہت زیادہ ڈوکٹروں کی موت بھی ہوئی ہے اب یہاں پر جو لڑکیاں جو لیڈیز کام کر رہی تھی اسپتال میں اور اسپتال میں ہی زیادہ تر آپ لوگوں پتا ہے کہ وہیں پہ سب کچھ بیماریاں تو وہیں ملتی ہیں وہیں ٹھیک ہوتے ہیں وہیں علاج ہوتا ہے تو وہی پر جا کر کے جو لیڈیز سقسم لیڈیز جو کام کر رہی تھی ان کو اب کرونا وائرس ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ کو سترکتہ بل ڈیز کام کر رہے ہیں اور ان میں سے جو ہے سقسم کرمی بھی اب چپیٹ میں آتے جا رہے ہیں کیونکہ پہلے لوگ ڈاؤن لگا ہوا تھا پہلے سبھی گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن اب جو ہے ان کو بھی یہاں پر دیکھنے کے لیے مل چکا ہے کہ کرونا پوزیٹیو ہو چکے ہیں دیرے دیرے آپ باقی دو سقسم بچے ہوئے ہیں وہ اپنا خیال بلکل رکھیں اسی لیے پہلے ڈپارٹمنٹ بھی زیادہ سقسم کی ڈیمانڈ نہیں کرتا تھا کیونکہ پت سرکائی دی دور سے بیچ میں پتہ نہیں کتھوں کے ساتھ آئے گا اس کو نہیں ہوئے گی تو بھی اس کو ہو جائے گی اور ڈپارٹمنٹ کو بھی دے جائے گا بیماری تو ایسے کر کر کے بچاؤ پہلے ضروری تھا سرکار نے خود اپنے جو ڈپارٹمنٹ تھے ادھیک آئی تھے ان کی پچاس پرسنٹ کے حساب سے بلائے گیا تھا کہ آدھے پچاس یا آدھے پچاس یا سٹارٹی میں تیس پرسنٹ تھے پینتیس پرسنٹ چاریس پرسنٹ پچاس پرسنٹ کرمیوں کو بلائ کی گئی اب تو جو ہے اب تو اس کرونا کا ڈر ہی ختم ہو گیا لوگوں کے من میں سے دوستو ڈر ختم ہو یا نہ وہ بات الگ ہے بس آپ کو مین چیز جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو ساودانی بتانی پڑے گی آپ کے جو ڈیلی رائیب کے کام ہے وہ کرو جو گورنمنٹ بورری اس کی حساب سے چلو لیکن جو آپ کو ماس لگانا ہوتا ہے یا پھر گھر پہ آتے ہی سرینڈائز کرواتوں کو تاکہ گھر والوں کو آگے نہ پھلائیں کیا ہوتا ہے کہ گھر سے جو بار سے آگے کوئی ب پھر پہ بیٹھ جاتا ہے بیڈ پہ بیٹھ گیا ٹی وی کا ریموٹ آدمی لیا ٹی وی کا ریموٹ ممی بھی لے گی بہنیں بھی لے گا بھائی بھی لے گا پاپا بھی لے گا اس سے زیادہ سنکرمیت ہونے کا ڈر ہوتا ہے فون کو بار بار دیکھنا فون کو بار بار دیکھنا اور کئی پہ بھار جاتے تو ماس ایک بار کے لیے ہی یوز ہوتا دوستو کئی بھی آپ اگر بار جاتے ہو آپ نے ماس لگا لیا اس ایک ماس صرف آٹھ گھنٹے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کل کو دو وار سے وہ ماس لگاتے ہو مان لوگ ناک کے اوپر اندر کی سائیڈ وہ کرونا وارس نہیں گیا لیکن باہر لگا ہوا کہیں کچھ اور کپڑوں پر لگا ہوا ہے اور آپ ڈیلی کل پھر وہ پہنے رہے وہ ہاتھ لگا کر کے تو دوستو اس سے سنکرمیت ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے ایک ماس صرف ایک وار یوز دیا جاتا ہے ماس سائے دس یا بیس روپے کا آ جاتا ہوگا آپ ماس کا یوز بلکل کریں کیونکہ ماسک ہی ہے جو آپ کو سب سے زیاد زیادہ پروٹیکشن دینے والا ہے یہاں پر تو دوستو آپ کو ساودانی تو برطنی پڑے گی کیونکہ کرونا وارس کی یہ نہیں ہوتا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گریب ہے یہ امیر ہے یہ کون ہے یہ کون ہے نہ وہ بھائی سب کے لیے ایک ہے بیدباؤ نہیں کرتا ہے تو اپنی جو ساودانی بلکل بنا کر کے رکھیں کوئی بھی ڈیپارٹمنٹ میں کام ملتا ہو اگر کچھ زیادہ ہی دور ملتا ہے تو آپ ریلیو لے سکتے ہیں ڈیپارٹمنٹ سے بات کر کر کے کہ سریعے تو اب بسے بھی ن ہوں یا جاؤں اور جو میلہ لیڈیز ہیں وہ بھی آپ بول سکتے ہو تو کام کرنے کے اچھک ہے وہ کام بھی کرے بھائی ہم ایسے نہیں بولتے کہ آپ بلکل بیروجودار ہو رہا آپ گھر پہ بیٹھ چاہو نا بلکل بیروجودار آپ کو کام ملا تو کام کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ساودانی بھی آپ کو برطنی ہی پڑے گی دوستو یہ دوستو کچھ باتیں ہیں جو آپ کو کھانا کھانے سے پہلے دن میں دو تین بار آپ کو آدھو نیچی اور جو آپ اگر بار سے آتے ہو تو آپ کے سیدھے کپڑے جو ہے بات روم میں ہنگر پہ ٹاگ کر کے سیدھے اپنا نہ ہو دو اور جو وہ کپڑے ہیں آپ کے وہ آپ ایک بارٹی میں رکھ دو بھگو کر دو شام کو ان کو دولو تاکہ اس میں کچھ ڈیٹرنل ملا کر کے پاوڈر واسنگ ملا کر کے اس میں آپ دو سکو تاکہ جو اس کے کپڑوں کے بار بھی چمٹا ہوا ہے جو کرونا وائرس وہ کئی نہ کئی کو کھٹانو آت جاتا ہے تو وہ مر جائے دوستو دوستو چھوٹی چھوٹی ساودانی آپ کو برطنی پڑے اگر آپ بھار سے پھروٹ لے کر کے آتے ہو تو اس کو پانی میں رکھ دو تھوڑی دیر یا پھر گرم پانی سے دولو یا پھر کچھ دیر کے لیے گھنٹے یا دو گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دو تاکہ اس کا کچھ اثر جو ہے ختم ہو جائے دوستو ایسے ہی ہوتا ہے ہم گاؤں سے بلون کرتے ہیں ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ ایک ہماری یہاں پر جو پیاج بیچنے والا آئے تھا اور اس کو جو ہے کرونا وائرس تھا اور وہ دو چیار گاؤں میں کرونا وائرس دے گیا اب سوچ کے دیکھ سکتے ہو کہ اس نے آج سے پیسے لیے تھے نہ تو اس کے اوپر مو کے اوپر ماسک تھا اور ایسے پیسے بھی سب سے بڑی بات ہے پیسے پیسوں میں جتنی بیماری ہوتی اتنی بیماری کسی چیز میں نہیں ہوتی دوستو یہ بات آپ کو نوٹ کر لینی ہے ایسے وہ پیاج بیچنے والا تھا انہوں نے پیاج بھی بیچنے والا تھا مطلب خانس بھی رہا تھا چھینک بھی رہا تھا ایسے لوگوں نے پیاج لیا تو کیا ہوگا پھر وہ بھئی یا مط ایسے سیلتے ہیں آتھوں پر لگ جاتے ہیں آتھ پھر اپنے ناک پر لگا لیتے ہیں موک پر لگا لیتے ہیں آنکھوں پر کانوں پر تو وہ بھائی سریع میں پرویس کری جاتا دوستو آپ کو سازو ہیں تو برتنے ہی پڑے گی کچھ ایسی باتیں جو میں نہیں بتا پایا وہ بھی آپ کو خود میں نولیج ہے ہی تنی بس آپ یہی بات ہے کہ کسی دوسرے سے بھائی دور سے ہی ہائے الو رام روم کر لیا کرو ندی کمت آیا کرو ٹھیک ہے تو ابھی کے لیے ویڈیو میں اتنا نائی ویڈیو کا فیلم بھی متضاری ہے آسا اگر تمہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا ابھی سبھی ساتھیوں کے ساتھ سیئر بھی کرنا چاہے سکسن ساتھی ہو یا نہ ہو سبھی کے ساتھ سیئر ضرور کرنا بابائی دوستو